بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان جواد باکر ناظرین حفیظ سینٹر جو کہ بری طرح سے آگ کی لپیٹ میں آیا اور آگ کی لپیٹ میں آتے آتے ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے تین فلور مکمل طور پر جل گئے ہیں جبکہ بعض جگہ پر یہ بھی ریپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ مکمل طور پر نہیں جلیں اس کا کچھ حصہ بچ گیا ہے مگر جب تاجر حضرات سے ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کے کچھ فلور بتائے جا رہے ہیں جو جل گئے ہیں بیسمنٹ اور فرس فلور بچ گیا ہے مگر وہ کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے حفیظ سینٹر کو اس آنے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ہی جو یہ حفیظ سینٹر ہے سیل کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے حکومت کے اداروں کی جانب سے وہ سیل کرنے کے بعد کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہمارا فرسٹ فلور کھولے گا نہ بیسمنٹ کھل سکے گی نہ جو دکانیں محفوظ رہی ہیں اس آگ کی لپیٹ میں وہ بھی کھل سکیں گی جب وہ کھل نہیں سکیں گی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آگے ہیں اس آگ کی زد میں آگے ہیں آج ہم آپ کو کچھ اینی شاہدین سے ملوائیں گے یا کچھ ایسے تاجر حضرات سے ملوائیں گے جن کو کچھ تحفظات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی حفیظ سینٹر میں کل جو سان ہے حفیظ سینٹر ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہوا ہے اس میں ہمارے لاہور کے تاجروں کا بہت زیرہ نقصان ہوا ہے لاہور کی تمام تاجر برادی بشمول چیمبر کے تمام ارکان اس گم میں حفیظ سینٹر کے لوگوں کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فراق دلی کے ساتھ ان کی برپور مدد کی جائے اور یہ جو کمیٹی کمیٹی والا معاملہ ہے اس کو بہت زیادہ پر لانگ نہ کیا جائے اگر ٹونٹی فورز آورز میں کمیٹی نے اس کی فائنڈنگ دینی ہے دے کے تاجروں کی فوری اس طور پر عشق پوچھوئی کی جائے اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دو شاپ سی ایک جل گئی ہے ایک بچ گئی ہے کس طرح سے آپ نے خود بچائی ہے وہ شاپ یعنی کہ سامان اس سے خود نکال ہے آپ نے جی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے خود نکالا ایک بلکل جل گئی ہم بڑی کوشش اس کو بھی بچانے کی پر وہ نہیں بسے کی دوسری بچگی ہے یہ دیکھیں ہی میں نے خود افرٹ کی ہے میں نے خود اپنی ساری بتایا ہے سارا میں نے پانی ڈالا بالٹیاں بھر بھر کے ریسکیو والے باہر سے بچا رہے تھے اندر سے کچھ کہ آدھا سمان نکالا ہے میری پرنٹر کی شاپ ہے سیکنڈ فرور پر آدھا سمان میں نے مشکل سے نکالا ہے آدھا میرا بھی ہوئی ہے اب اس کا پتہ نہیں بچا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ایک مکمل جل کے تباہ ہو گئی ہے وہ لیپ ٹوپ کی شوق تھی وہ بلکل ختم ہو گئی میرے چھوٹے بھائی کی شوق تھی آپ ادھر کس وقت موجود تھے جب یہ آگ لگی ہے مجھے صبح میرے بوس کا چھے بجے فون آیا ہے انہوں نے کہا پلازے میں آگ لگی ہے میرا ساتھ ہی گھر ہے دس منڈ میں میں ادھر آ جاتا ہوں جب میں صبح آیا تھا ایک دکان کو آگ لگی تھی ایک دکان کو جب آپ پہنچے نہیں اس کا پانی ختم تھا وہ لیپ پہ کھڑا ہو گے دیکھ رہا تھا کہ پانی آئے تو میں پانی ماروں لیکن اس کے پاس پانی نہیں تھا وہ انتظار کر رہا ہے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں بھائی اندر آگ لگی آپ اندر جاؤ پانی جب آگ زیادہ لگی ہے پھر گاڑیوں والے آئے ہیں تو پھر جا کے یہ پانی باہر سے ہی مارتے جا رہے ہیں پھر ہم اپنی مدد آپ اوپر گئے ہیں اندر بڑا دعا تھا جو سمان نکال سکے کہ ہم نکال سکے لیکن بہرحال آپ دیکھ لیں کہ سارا سمان جو جل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا آپ ادھر چھے سوا چھے بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ گئے تھے تو اس سے کتنی دیر کے بعد فائر برگیٹ کی گاڑییں ادھر پہنچے ہیں ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد فائر برگیٹ کی گاڑییں زیادہ آنی شروع ہی ہیں جو ایک تھا نا اس کا پانی ختم تھا وہ اوپر پانی کا انتظار کر رہا تھا کہ پانی آئے تو میں پانی ماروں ہم اسے کہہ رہے تھے بھائی اندر آگ لگی آپ اندر جا کے دیکھو وہ باہر سے ہی پانی مار رہا تھا لیکن اس کا بھی پانی ختم تھا دیکھیں جی پی تو تحفوزات کوئی ہے ہی نہیں ہے سارا تاجر یہ کھڑا ہے پہلی بات کوئی آپ دیکھیں کہ سرکاری بندہ آئے ہیں کوئی یونین کا بندہ آئے ہیں یہ سارا پلازہ آپ کو جلے نظر آ رہا ہے کوئی ہمیں تسلی دینے آئے ہیں مرتا جس کا اسی کو پتا ہوتا ہے نا کوئی آئے ہمیں کچھ کہنے کے لیے یہ کاروبار سب کے تباہ ہو گئے اوڑا ایک یہ ہے یہ ٹوٹا یہ کہہ رہے ہیں نا تیس پرسنٹ جل گیا ہے بھائی یہ سو پرسنٹ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں حال یہ تیس پرسنٹ گے نہیں یہ ہمارا کارتا یہ یہیں سے ہم کمارے ہیں نا یہ سارا کار ہمارا چلا ہوئے ہیں کوئی ہمیں تسلی دینے آ رہے ہیں ہمیں حکومت کو یہ کہنے ہیں ہمارے تو اپنے پلازہ کے یونین آلین ایسانٹ یہ آ رہے ہیں وہ کارٹن کے سوٹ پہن کے یہاں پہ گھوم سکتے ہیں یہ جل رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے ایسے ایسے کر سکتے ہیں اب کدھر ہے مجھے بھی کسی کسٹمنٹ نے فون کی ہے بھائی میں سات بچ کے پچاس منٹ میں یہاں بھی آیا ہوں میں ساتھ میں کھلا ہو کے لوڑ رہا ہوں حالانکہ میری دکان نہیں چلی میں کہہ رہا ہوں میری دکان نہیں چلی دیچے ہے مگر یہ جو چل کے یہ میرے بھائی نہیں تھے جن کے کارپاہ تباہ ہو گئے میرے بھائی نہیں تھے یہ بھی ہمارے بھائی تھے نا یہ نقصان جو ہوئے یہ بھی ہمارے ہی نقصان ہے ہاں ایسے ہی نہیں چھوپڑے وہ آپ دیکھیں یہ پانی جب ایسے پلازہ بند بھی ہے یہ سارے گارڈ کدھر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ شورٹ سٹکٹی ہوئے کہ یہاں وہ جیسے آپ کے تھا جب آیا وہ اب تو آگ لگی ہے مجھے کیا پتا کیا ہوگا جو یہاں پہ بیس بندے سو رہے ہیں ان کو بتا ہے ایک دکان کو آگ لگی ہے اس کو توڑ کے اندر چنو نہیں بجایا باہر سے پانی مارتے رہے ہیں پوری رات ایک دکان کو لگی ہے توڑ کے پاہے ہیں یہ ساتھ میں دکان کو آگ لگی ہے ان سے ایک دکان میں آگ نہیں بجاہ ہوئی پورا بلاڈک چل گیا صرف ایک دکان بجاہ نہیں تھی انہوں نے ششہ توڑ کے ان سے وہ دکان نہیں بجاہ ہوئی آپ کی آواز ہو جائے اس ساتھ میں ملکے بولے نہیں ہم سرکے رہے ہیں وہ بھائی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ پلینٹ تھا پلینٹ تھا بات اتنی سی ہے ہم اپنی حکومت سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ نیچے والے جو دو فلور بکول حکومت کے بھی کال انہوں نے ٹی وی میں بتایا ہے ٹوٹل سے ہی ہے ان دو فلوروں کو اپن کیا جائے تاکہ یہاں پہ کمپنیز آئیں کمپنیز انویسمنٹ کریں تاکہ جو پلازہ بکایا خراب ہوا ہوئے اسے جل سے جل صحیح کیا جائے مرمت کیا جائے جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اگر وہ حکومت ان کو کچھ کرے گی تو بہت ہی اچھا لیکن یہ تو جھوٹ ہے کہ حکومت ان کو کچھ کرے گی ادھر تسلید انہیں کوئی نہیں آرہا تو ان کا نقصان کون بڑھے گا ٹھیک ہے نا تو اس پلازے کو جلدی سے جل صحیح کیا جائے تاکہ جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ واپس کام شروع کریں اپنی روزی روٹی کمائیں اپنا کوئی نقصان پورا کرنے کی کوشش کریں ہم یہ بس حکومت سے کہیں گے